موسیقی آنند میریج ایکٹو کو جمع کشمیر میں منظوری دیے جانے پر مرکزی سرکار اور یوٹی انتظامیہ کا شکریہ دا دارتیا جنٹا پارٹی کے سینئر لیڈر گردیب سنگھال سا نے پریس کانفرنس منقت کر کے کیا سب تو پہلے تھا میں سب تو پہلے تھے میں میڈیا دا چاہے ہو الیکٹرونک میڈیا پیپر میڈیا ہوئے ہونا دا بہت وہ شکریہ دا کردھا کی جو کی ساڑھی آواز جنٹا جناردن تک اور دیش دے کونے کونے تک پہنچانتے ہیں آج دی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس دیچ میں سب تو پہلے نرندر بھائی موڈی جی اس دو بعد ہومنسٹر آمیت شاہ جی اور خاص ساڑے لیٹنینٹ گورنر منو سینہ جی دا جمو کشمیر دی سکھ سنگت والوں بہت بہت شکریہ ادا کردھا ہاں کہ جنہ نے لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ستر سال توں جو سکھان دی ایک لڑائی چل رہی سی اس نو پورا کیتا ہے اناند میریج ایکٹ جو کی گزٹ دے رہی پرسو دے دن انہوں نے لاغو کیتا ہے جمو کشمیر دے اندر تاکہ آن والے ٹائم جو سکھ سنگت دا ایک ایکٹ سی اناند میریج ایکٹ وہ لاغو ہویا ہے اس دے رہی میں اج ضرور ہے کہوانگا کہ ساڑے دیش دے جو پردان منتری ہیں انہوں نے ثابت کر دیتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وکاس اور سب کا پریاس کہ انہوں نے ایک ایسا کم کیتا ہے کہ ستر سال تو جو ساڑیاں بہت لاغو پینڈنگ ڈیمانڈ سنگیاں وہ آج پوری کیتی ہے ایک تیو میں ضرور امید کرنا ہاں کہ آن والے وقت میں یہ جو باجبہ سرکار ہے ساڑی اس دے رہی سانوں جمو کشمیر دے اندر جو جو وی ہور پینڈنگ سکھانے دی ڈیمانڈ آیاں وہ ساریاں پوریاں ہون گیاں واہ گر جی دا خالصہ واہ گر جی کی پتے پونچ میں کتوں کے آبادی کو کنٹرل کرنے کے لیے میٹما اینیمل ہاسپینڈری اور مونسپل کانسل کے اقدام باہر سے ٹیم منگا کر کتوں باہر سے ٹیم منگا کرنے کے لیے مونسپل کانسل کے لیے موسیقی 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 ڈاک پپلیشن کو کنٹرل کرنا ہے ڈاک پپلیشن کو کنٹرل کرنے کا ایک ہی وراستہ ہے ہم اے بی سی پرورگرام shoes کرتے ہیں برے اللہش کر رہے ہیں یہاں پر جس سے ہم ان کی sterilization کر رہی ہیں تاکہ ان کی پپلیشن کام ہو جائے چونکہ یہ وائرس یہ ہمیں پتا ہونے چاہیے اس سے پarrass homes Bus produce بتا ہونے چاہیے یہ وائرس نیرو ٹراپک وائرس یعنی یہ بلڈ سے نہیں ٹرانسپور ہوتا ہے یہ جب بائٹ ہو جائے پہ نروز سے ٹرانسپور ہوتا ہے پرام سائٹ آف جو انجیری ہے اب تو دا برین جو جاتا ہے نروز سے جال جاتا ہے یہ وائرس اگرچہ فیٹل ہے بہت فیٹل ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ کا یہ بہت اس میں شکر ہے اس میں کہ یہ بہت فریجیل بھی وائرس ہے یعنی اتنا فریجیل ہے کہ جب بھی ڈاگ میں یہ سیلوہ میں ہوتا ہے اس ریبیڈ ڈاگ کی سیلوہ میں ہوتا ہے جب یہ سیلوہ نیچے گردہ ہے اوپر سے نیچے اتنا فریجیل ہے اس کی نائنٹی پورسن پیتھوجینسٹی ختم ہو جاتی ہے یعنی معمولی سی ملک جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یا معمولی سی ڈسینپیکٹن سے یہ وائرس جو ہے اس کی پیتھوجینسٹی ختم ہو جاتی ہے جب انفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈاگ کا بائٹ ہونا اور وائرس کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے اور جتنی پساجنگ اس میں زیادہ ہو جائے یعنی اگر ایک اینمل سے دوسرے اینمل جائے تیسرے اینمل میں جائے گا یہ وائرس تب سے اس کی پیتھوجینسٹی کم ہو جاتی ہے تو مین کارن اس لیے ہم کہیں گے اس مین کارن جو ہے جو ریبیز ریبیز کا انفیکشن جو ہوتا ہے انسانوں میں جاتا ہے یہ اس کا مین ایک ہی کاز ہے کہ ڈاگ بائٹ سے ہوتا ہے تو پونٹسمنٹ دیزے چوری کے خلاف کارنوائی ایکسگیٹو انجینئر آفتاب احمد کی ہدایت پر مختلف حکامات پر چھاک پے ڈالے گئے ہزار روپے جرمانہ وصولہ گیا ہیٹر اور وائلر بھی کیے گئے سبت کئی گیر کانونی کنیکشن بھی کارٹے گئے کنڈے میں کانڈے میں اس نے کرا سے ڈالے گئے کسیتے ہیں کچی 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 موسیقی 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 مہنڈر میں آدھار سیوہ کیندر قائم شہریوں نے کیا شکریہ آدھار ایس ڈی ایم مہنڈر جہانگیر خان نے تفصیلات بتائیں جس میں جو بھی سربسیز ہیں آدھار کے ریلیٹیڈ چاہے اس کے نیو انرولمنٹ ہو چاہے آپ ڈیشن ہو تو اس میں وہ سربسیز جو ہے پروائیڈ کی جائیں گی بہت مینیموم ریٹس پہ جو آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ نے ریٹس آلیڈی فکس کی ہوئے ہیں جس میں اگر دیکھا جائے کسی نے اپنا کچھ چھوٹی موڑی اپ ڈیشن کرنی ہے موبائل نمبر اپ ڈیشن کروانا ہے یا کچھ کریکشن نام میں کروانی ہے تو اس کے لئے مینیموم چارجز ہیں فیفٹی روپیز پچاسو روپیز اگر بائیومیٹر یا کمپلیٹ کسی نے کچھ اس میں چینجن کروانی ہے تو ہنڈرڈ روپیز بلدہ سو روپے سے زیادہ اس میں کوئی بھی فی آپ کو نہیں لگے گی ادھار اپ ڈیشن کو لے کے اور نیو انرولمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل فری ہے اس کے علاوہ جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری سبسیز جو بھی وہ بھی یہاں پہ دے رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ایک ہمارا ادھار اپریٹر بیٹھا ہوا ہے ایک ویلی بیٹھا ہوا ہے جس میں سکیننگ بغیرہ بھی دوسرے کرتے ہیں ہمارا ویلی جو دوسری سبسیز یہاں پہ بڑے منیمال ریٹس پہ مل رہی ہیں وہ جس طرح الیکٹرسٹری بل کسی نے پیہ کرنا ہے وہ ہو دیر ہو جائے گا پین کارڈ بنوانا ہے کوئی اس میں کریکشن کروانی ہے کوئی پاسپورٹ فارم برنا ہے ایٹی ایم کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے اب اس کے بعد گولڈن کارڈ وغیرہ ای شرام وغیرہ آگیا ہمارے پاس ٹین ٹکٹ پاسپورٹ سائز فوٹو جو بھی سرسیز ہیں آن لائن سرسیز ہیں وہ یہ ہمارا سینٹر آدھار سیوہ کے اندرہ جو ہے اس کو پروائیڈ کرے گا بڑی منیوم ریٹس پہ اگر مارکٹ کا آپ چکر لگائیں گے ہم نے بڑی بار ریگولائز کرنے کی کوشش کی ریٹس کی کہ جو گومنٹ نے ریٹس فکس کی ہیں اٹلیسٹ انہی ریٹس پہ جو ہے وہ لوگ سرسیز پروائیڈ کریں لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ اگر کوئی پینشن کا فام ہی بڑھنے جاتا ہے سمپل بھی اس کو بھی لگ بگ چار تین سے چار سو روپے ان کو پی کرنا پڑتا ہے جو ادھر ان کو نہیں کرنا پڑے گا بڑے منیوم ریٹس ہوں گے ہارڈی داس بیس پہ یا پچاس سو روپے ہوگی کوئی اس کے بعد جو دوسری اگر کوئی بندہ پین کریکشن کے لیے یا پین کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے اس کی کریکشن کے لیے اپلائی کرتا ہے پانچ سو سے زیادہ نیچے لیتے تھے کوئی ادھر بنانے کے لیے جو پیچھے لوگ جو سی ای سی کے انٹر نہیں تھے جو پیچھے ادھر جن کو آئی ڈی گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی تھی بنا رہے تھے وہ چھے چھے سو روپے ایک ایک وہ نیو انرولمنٹ کا چارج کرتے تھے جو کہ ادھر وائز اس کا نیو انرولمنٹ ٹوٹل فری ہے جو یہ سبسید ہیں گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو سہلت پہنچے لوگوں کو رہت پہنچے اور یہ سینٹر جو ہے پرمننٹی یہاں پہ اوپن کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے میری خزار شہنوا چودری نے عوامی میٹنگ کے دوران کہا کہ کام وقت میں وہ اچھا کام کر سکے ہیں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر حسن صاحب میں استیعاق صاحب میں باقی ساتھی بھی ہیں آج بھی کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے بروسہ کیا ہے مجھ پہ ان کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بروسہ کیا کہ یہ اس لائک ہے یا یہ خدمت لوگوں نے کر سکتا ہے یا خدمت کرنے کا موقع لوگوں نے دیا اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کام وقت ہوا ہے ڈی ڈی سی کوئی اتنا بڑی بڑے اختیارات بھی نہیں ہے لیکن پھر وہی کہوں گا کہ نیت ہی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ کام تین سال میں ہوا جو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہو پایا چاہے اس میں روڈ انٹرسٹیکچر کی بات کرو ہسپیٹل سنگورڈ کے انٹرسٹیکچر کی بات کرو یا اس کے علاوہ باقی معاملات جو رہے ہیں اس میں الحمدللہ ہم نے اچھا کام کر دی لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے مطلب بہت نا کے برابر ہوا ہے کیونکہ صفر سے شروع کرنا تھا چاہے آپ پانی کے حالات دیکھ لو بجلی کے حالات دیکھ لو شڑکوں کے حالات دیکھ لو سکولوں کے حالات دیکھ لو تو بہت بدر حالات دیکھ لو اور اس میں ممکن نہیں ہے کہ جب تک آدمی کے پاس پورے اختیارات ہوں تب تک آدمی جو ہے یہ سارے معاملات حال کر سکیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنے کام لیے تو مجھے امید ہے اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تاکہ یہ ساری تکلیفیں پرشانیاں دور کر سکیں جہاں تک اس رخواستوں پر اس روڑ کا تعلق ہے نادی صاحب نے بڑی تھیل میں پنچائت کی باقی سڑکی کی بات کی اور اس سڑک کا بھی ذکر کیا استعاق صاحب نے بھی کیا یہ سڑک کا پروجیکٹ میں نے بالکل بنایا تھا لیکن میں نے جس سکیم میں پچھلی بر پروجیکٹ کیا تھا میرے پاس آج بھی پروجیکٹ کی کاپی پڑی ہے اور میرے پاس آج بھی وہ ثبوت پڑے کہ میں نے چیف انیریئر اس ٹائم کے کتنا پریشر کیا کہ نہیں آپ سڑک کماری یہ والی رکھو سٹیٹ بلان میں لگ لگ سکیمیں ہوتی ہیں یہ سڑک سٹیٹ بلان میں پروجیکشن کی تھی چھوٹی سڑک تھی تو میں دو کلومیٹر کا پروجیکٹ تھا تو میں نے کہا دبار میں میں نے پانچ ماں چھے چھے کلومیٹر کی سڑکیں رکھی تھی دیڈی سی میمبر لورن ریاضی دشیر ناز نے دوڑن ڈنہ میں ٹھیل کے میدام کا سنگی بنیاد رکھا کہا آنا والے دنیا میں گرونڈ میں ہر طرح کی سہولت فرام کی جائے گی ان کی اور جمہو کشنی سے ٹیمیں جو سمرز میں کھیلنے آتی تھی اور کھیلتی بھی رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے آج ہم نے ان کے لیے یہاں پہ پورے ایک پلے فیلڈ کا جو کام ہے وہ شروع کیا اور نہ صرف پلے فیلڈ بلک آنے والے وقت میں ہم اسے ایک پورے سٹیڈیم کا جو ہے وہ شکل دیں گے ہمارے وہ پروجیکٹس تیار ہیں صرف اس زمین کی وجہ سے اس زمین کو ہم نے ٹیک آور کیا ہے فارسٹ سے سکول کے لیے اور پلے فیلڈ کے لیے اسی چیز کی دیری تھی جس میں ہمانے آج اپنے فنڈ میں سے اس میں کچھ کام شروع کرنا ہے اور انقریباً دس پندرہ دن میں مجھے امید ہے کہ ہمارے وہ والے جو پیسے ہیں پروجیکٹس کے ہیں وہ اپروف ہو جائیں گے اور بہت تیزی سے یہاں پہ کام چلے گا اور مجھے امید ہے کہ آنے والے سمرز میں یہاں پہ ہم پورے جمہو کشمیر کی ٹیموں کو دعوت دیں گے کریکٹ کی اور باقی سپورٹس کی کہ وہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ کھیلیں اتنی انچائی پہ اتنا بڑا پلے فیلڈ مجھے نہیں لگتا کہ جمہو کشمیر میں کسی دوسری جگہ ہے اتنی انچائی پہ اس طرح کی زمین ہونا اس طرح کا جو سینک بیوٹی ہے اس کا ہونا اور باقی فیسیلٹیز کا ہونا مجھے میں نے ابھی تک یہ اتنی انچائی پہ کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جہاں پہ سمرز اور ونٹرز دونوں میں ٹورسٹ آ سکے پلیئرز آ سکے اس جگہ کا لطف لے سکے اور کھیل کا لطف لے سکتے میں آج مبارک بات دیتا ہوں اپنی یوت کو اور یہ پروجیٹ نمو کے پہاڑی ہوسٹل میں پی جی سطح کے طلبہ کے لئے کوٹہ ختم کیے جانے پر طلبہ نے کیا برہمی کا اصحاب کہا ان کا کوٹہ کیوں چھنا جا رہا ہے جا چلو دوسرے تو ہمیں نہیں فائدہ ہوا چلو دوسرے اوٹ رائی کر کے دیکھتے ہیں تاکہ پہاڑی کمیونیٹی کو فائدہ ہو اس کو انصاف مل سکے ہم یہی امید لے کر آج آپ کے سامنے آئے دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں تاکہ ہم اپنی تعلیم آگے جاری کر سکیں لیکن آج ہمارے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے پہاڑی بھائی ہمارے ساتھ ہی لڑکے ہیں وہ روم میں ان کو اتنی دکت ہو رہی ہے جو پی جی کے لئے آئے ہیں ان کا تو وہی حساب ہو گیا نا خدا ہی ملا نا وسال سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے تو جہاں سے ہم آتے ہیں پہاڑی اسٹل کی امید لے کے آتے ہیں کیونکہ ہر بندے کے وہ یہاں جمعوں میں ریزڈنشل افورڈ کر سکے بلکل ہمارا ابھی پی جی سٹارٹ ہونے والا ہمارے ساتھ کے بچے جنہوں نے ایڈمیشن لی ہے آج میری بات ہو رہی تھی دو تین بچوں سے انہوں لیک آف ریزڈنشل کی وجہ سے اکوموڈیشن پرابلم کی وجہ سے وہ یہاں سے ابھی گھر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ رہ نہیں سکتے دو چار دن کسی کے روم میں نکال لے رات کلیبریری میں نکال لی راتیں لیکن یہ ہر روز تو ہو نہیں سکتا اب ہمارے جیسے کہ آج نیشنل ایشو بنا ہوا ہے کہ ہمیں اسٹی مل رہی ہے دوسری تیزری جیز ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب تک ہمارے پاس ایڈوکیشن کا ریسورسز نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پاس پرابر ایڈوکیشن نہیں ہوگی تو یہ چیزیں کسی بھی کمیونیٹی کو اپلیفٹ نہیں کر سکتی ہسٹی ہو یہ دوسری چیزیں ہوں کہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ پی جی کے بچے اس میں نہیں رہیں گے یہ صرف گریجویشن لیول تک رہے گا تو کانٹینو ایڈوکیشن ہو رہی ہے دوزر بائیس تک دوزر بائیس میں آتے چھوٹا سا اڈرہ تک کمیشنل سیکٹری میڈم ہمارے ہوسٹل میں وزٹ کرتے ہیں میں وہاں پہ خود ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں میڈم کو کمیشنل میڈم کو کہ ہماری یہ گریوینس ہے سرکار اتنا پیسہ دے رہی ہے ہمارے پر یہ پیسہ بلکل ہوتیلائج نہیں ہو رہا ہے آپ اس پر یہ تھوڑا دیان دیجئے میم پھر ان کو وارڈنز کو وارڈن کو کال دیتے ہیں وارڈن پہنچتے ہیں ان کے آفیس میں جب آفیس میں جاتے ہیں ان کے وارڈن پتہ نہیں کیا وہاں پر کیا ان کا ہوتا ہے وہ بولتے ان کو کچھ تو ایک ہفتے کے بعد اڈر آتا ہے کہ پی جی کے بچے ہمارے پیسہ دے رہنگے